پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم اے پرویز الہی کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم اوکار رات کے پرویز الہی کے گھر پر دھاوہ بکتر بند گاڑی سے مرکزی گیٹ توڑ دیا اہلکار دیواریں پھلانگ کر داخل ہوئے گھر میں توڑ پھوڑ کی پولیس نے تین مرتبہ گھر کی تلاشی لی چودری مجاہت حسین اور راسخ الہی نے کہ گھر کی بھی تلاشی لی گئی اندرونی دروازہ بھی توڑ دیا گیا چودری سالک اور چودری شافے پولیس کو دروازے توڑنے سے منع کرتے رہے دھکم پیل کے دوران چودری شافے ہاتھ پر شیشہ لگنے سے زخمیں ہوئے ڈرائیورز گارڈز اور کارکنان سمید چوبی سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ظہور پیلس میں آپریشن آٹھ گھنٹے تک جاری رہا صبح ساڑھے پانچ پجے ٹیمیں واپس لوٹ گئے پرویز الہی کے گھر پولیس آپریشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ آمیر سعید آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے اور توہینی عدالت کی درخواستیں تیار نگران وزیراعلا پنجاب انٹی کرپشن پولیس کو فریق بنایا جائے گا آمیر سعید رہا نے کہا کہ جسٹس تارک سلیم شیخ نے چھے مئی تک زمانت قبل از گرفتاری دی ہے ہائی کورٹ کا تصدیق شدہ آرڈر ہمیشہ اگلے دن ملتا ہے زمانت کی کاروائی کی گوریج ساری میڈیا نے کی ہے پولیس گھر میں بغیر سرچ وارنٹ داخل ہوئی گھر میں توڑ پوڑ کیا خواتین کو حراسہ کیا ڈی جی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا بھی ظہور پیلس پہنچے کہا ہمارے پاس گرفتاری کے وارنٹ موجود ہیں کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن وقاس حسن نے چہدی شافع کے زخمی ہونے پر معافی مانگ لی بولے چودش شداج کے گھر سے خاتون کہہ رہی تھی کہ پرویز الہی اندر ہی ہیں پولیس حکام کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو یہ کہنے آئے تھے کہ کیس میں ان کی زمانت نہیں ہوئی لیکن مضاحمت پر پولیس کو ایکشن کرنا پڑا پرویز الہی کے گھر پر غیر قانونی چھاپے کے دوران خواتین اور خاندان کی افراد کا احترام نہیں کیا گیا چرمین طریق انصاف عمران خان کی پرویز الہی کی رہائشگاہ پر چھاپے کی مضمت کہا ہم پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں آئین سپریم کورٹ کے فیصلوں اور عوام کے بنیادی حقوق کا کوئی احترام نہیں صرف جنگل کا قانون ہے اور فاشزم ہے تحریک انصاف کے حوصلے پست کرنا لندن پلین کا حصہ ہے میرے گھر پر بھی ایسے ہی حملہ کیا گیا اب یہی کچھ مدماشوں اور ہینڈلرز کے ذریعے پرویز الہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا ریاست نے لٹیروں اور منی لانڈرنگ کرنے والے شریف اور زرداری خاندانوں کے گھروں میں گزنے کی جرت کی پنجاب پولیس میرے والد کو اس کیس میں گرفتار کرنے آئی جس میں وہ زمانت پر ہیں مونس الہی کا ٹویٹ ٹکھا زمانت کی کارروائی کو پورے میڈیا نے کور کیا تھا عمران خان نے صحیح کہا کہ پاکستان میں آئین اور فانون ختم ہو چکا ہے تحریک انصاف کے راہنماؤں کی چوہدری پرویز الہی کے گھر چھاپے کی مضمت فواد چوہدری نے اپنے ٹویٹ میں کہا تاکہ ایک طرف مذاکرات دوسری طرف گرفتاریاں چوہدری پرویز الہی کے گھر چھاپے سے ثابت ہوتا ہے کہ اساقہ دار ساد رفیق اور آزم تارڑ کی اپنی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں مصر جمشید چیما نے کہا کہ عالی عدلیہ سے اپیل ہے حکومت کے ان کاموں کا جائزہ لے حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ الیکشن پر مذاکرات ہوں عمران خان کے گھر میں بھی پولیس نے بغیر وارنٹ چھاپا مارا سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ ایمپورٹڈ حکومت نے زمان پارک واقعہ دوہرانے کی کوشش کی اس بروریت کے بعد حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے الیکشن کی تاریخ پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت دونوں فریقین نے اپنے اپنے مطالبات پیش کر دیئے پیچھے کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کی حکومتی ضد قبول نہیں بجھٹ سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کیا جائے بجھٹ کی منظوری کے بعد اسمبلیوں تحلیل کر دی جائیں اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخی سیاسی تناؤں میں فوری کمیل آسکتی ہے مذاکرات کا تیسرا دور اب منگل کے روز ہوگا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کیا گیا تو ہم پر امن احتجاج کریں گے عمران خان کا اعلان کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے ذاتی مفاد کیلئے الیکشن نہیں ہونے دے رہی ان کو خوف ہے کہ الیکشن ہو گئے تو عمران خان جیت جائے گا اگر میں جیت گیا تو احتساب ہوگا یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے لندن پلین پر عمل ہو جائے تجویز دی کہ نواز شریف کو واپس بلائیں اور ہم دونوں کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں الیکشن تک کسی کو باہر نہ جانے دیا جائے قوم کو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو قومیں ظلم کے آگے سر جھکاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ڈیڈ لوک نہیں بات چیت میں دونوں طرف سے مصبت پیش رفت ہوئی ایک تجویز حکومت اور ایک پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہم پی ٹی آئی کی تجویز کو اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے مذاکرات کے بعد وزیر خزانہ اس ساکڑا کی میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق نے ٹویٹ کیا کہ نہ ڈیڈ ہے نہ لوک صرف ٹاک ہے ہم اپنے اپنی پارٹی کے عادت کی مینڈیٹ کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوئے ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ونڈے نمبر ون بنے کا مشن پاکستان دون نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا ونڈے میچ آج کھیلا جائے گا میچ رابرپیڈی سٹیڈیئے میں سے پہل ساڑھے تین بجے شروع ہوگا پانچ میچز کی سیریز میں شاہین کو ایک سفر کی برتری حاصل پاکستان پہلے ونڈے میچ میں مہمان ٹیم کو پانچ سٹیٹوں سے شکست دیتی تحریک انصاف کے راہنماؤں کی چوہدری پرویز الہی کے گھر چھاپے کی مضمت فواد چوہدری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک طرف مذاکرات دوسری طرف گرفتاریاں چوہدری پرویز الہی کے گھر چھاپے سے ثابت ہوتا ہے کہ اساقہ دار ساد رفیق اور آزم تارڑ کی اپنی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں مصرد جمشید چیما نے کہا کہ عالی عدلیہ سے اپیل ہے حکومت کے ان کاموں کا جائزہ لے حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ الیکشن پر مذاکرات ہوں عمران خان کے گھر میں بھی پولیس نے بغیر وارنٹ چھاپا مارا سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے زمان پارک واقعہ دوہرانے کی کوشش کی اس بروریت کے بعد حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے الیکشن کی تاریخ پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت دونوں فریقین نے اپنے اپنے مطالبات پیش کر دیئے پیچھے کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کی حکومتی زید قبول نہیں بجھٹ سے پہلے اسیمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کیا جائے بجھٹ کی منظوری کے بعد اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اسیمبلیوں کی تحلیل کی تاریخی سیاسی تناؤں میں فوری کمی لات سکتی ہے مذاکرات کا تیسرا دور اب منگل کے روز ہوگا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کیا گیا تو ہم پر امن احتجاج کریں گے عمران خان کا اعلان کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے الیکشن نہیں ہونے دے رہی ان کو خوف ہے کہ الیکشن ہو گئے تو عمران خان جیت جائے گا اگر میں جیت گیا تو احتساب ہوگا یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے لندن پلین پر عمل ہو جائے تجویز دی کہ نواز شریف کو واپس بلائیں اور ہم دونوں کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں الیکشن تک کسی کو باہر نہ جانے دیا جائے قوم کو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو قومیں ظلم کے آگے سر جھکاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی فٹبول ورلڈ کپ کے بعد قطر کو باسکٹ بول عالمی کپ کی میز بانی بھی مل گئی دوہزار سائس کے منز باسکٹ بول ورلڈ کپ کی قطر میز بانی کرے گا باسکٹ بول کی بیندل قوامی گاوننگ بوڈی کا اعلان ایونٹ کے تمام میچز دارلکمہ دوحہ میں کھیلے جائیں گے قطر منز باسکٹ بول کے ایونٹ کی میز بانی کرنے والا مشرق وستہ اور عرب کا پہلا ملک ہوگا دوہزار سائس کے باسکٹ بول ورلڈ کپ میں بتیس ٹی میں شرکت کریں گی چین میں چمچماتی گاڑیوں کا میلہ اختتام کو پہنچ گیا دس روزہ شنگھائی آٹو شو میں دس لاکھ افراد نے شرکت کی جدید خصوصیات سے لیس گاڑیاں عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہی نمائش میں موجود چودہ سو کاروں میں صرف پانچ سو گاڑیاں بجلی سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور شیطانی طاقت نے ناجمہ لڑکی کی جان خطرے میں ڈال دی خوف اور سنسنے سے بھرپور فلم اٹ لوز انسائیڈ کا ٹریلر جاری فلم جلد پڑے پردے پردہ سے کھلائی موسیقی موسیقی